معاصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی عورتوں کو پتہ نہیں یقین کریں باہر کے ملکوں میں ہم جاتے ہیں عورت کو لوگوں نے ٹیشو پیپر بنایا ہوئے استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں بڑھی ہوگئی کوئی پوچھتا ہی نہیں اولڈ ہاؤسیل بنائے ہوئے اولڈ ہاؤسیل کہ جتنے بڑھے سب وہاں جمع کر دو بڑھے بڑھی ہمارے حضرت نے ایک دفعہ واقعہ سنایا جس ماں نے آپ کو پالا پوسہ خون پلایا پیٹ میں بہر دودھ پلایا اب آپ نے اخری عمر میں اس کا سہارا بننے کی بجائے اس کو اولڈ ہاؤسیل بھیہ دیا تو حضرت نے کہا ہم بس میں بیٹھے جا رہے تھے تو بڑھی اسی عورت گوری اس نے کہا آلی مسلم حضرت نے کہا الحمدللہ آئیے مسلم نے کہا کہا آپ روز ایک دفعہ مجھے فون کا لیا کروں میں اولڈ ہاؤسیل میں رہتی ہوں میرے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں ہیں سال بعد کہیں مجھے ملنے آتے ہیں وہ بھی بس تھوڑی دیر مل کے چلے جاتے ہیں اور میں اکیلی رہ 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 کے ڈپریشن ٹینشن کا شکار ہوگی اب آپ فون مجھے ایک دفعہ کر لیا کرو گے کیا حال ہے بس اتنا میرے سے پوچھ لو میری خیر خریت پوچھ لو اور بل بھی آپ کے نہیں آئے کیا اس کو کہتے ہیں رومن چارجز کہ وہ اگر فون کوئی بھی کرے تو اس کو جائے گا بل بل بھی میں دوں گی بس آپ ایک دفعہ میری خیر خریت پوچھ لو مجھے سارا دن انتظار رہے گا کہ کوئی اللہ کا بندہ میری خیر خریت بھی پوچھنے والا ہے یعنی وہ ماں ترس رہی ہے کہ کوئی انسان میری خیر خریت پوچھ لی اور یہ دیورپ کی بدترین تحضیم نے ماں باپ کے اوپر ظلم کی انتہا کر دیا کہ بڑے ماں باپ کو اولڈ ہوسر میں پھینک دیا اور ہمارے ہاں ما شاء اللہ جب جو ہی گوڑے ہوتے ہیں تو کئی بیٹے بیٹیوں اس کی خدمت کرتے ہیں میری مذہر اللہ ہے وہ بیمار ہو گئی ہے چار پائی پہ میری وائف ان کی بیٹی ہے بڑی بیٹی اتنی ان کی خدمت کرتی ہیں اتنی کرتی ہیں وہ خدمت بھی کرتی ہیں وہ آگے سے ڈانٹ بھی پلا دیتی ہیں لیکن یہ آگے مسکراتی رہتی اس کو کچھ کہتی نہیں اور میں رشک کرتا ہوں کہ ماں کی یعنی اس کے لیے وہ جو تقاض فطرے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے بھی مشکل ہیں وہ بھی وہی کراتی ہیں اور اتنی خدمت میں حیران ہوں جیسے کہ بھن پھولوں پہ رکھا ہوا انہوں نے اپنی ماں کو پھولوں پہ رکھا ہوا یہ واقعی رشکت ہے تو یہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہے یہ بدترین تحضیب ہے یورپ کی تحضیب ہے ہر اُلٹا کام وہاں جائز زناکاری جائز ہے ہے جی قومِ لوت کا عمل وہاں اسمبلیوں میں تعلیوں کی جونج میں انہوں نے جائز کر دیا حتیٰ کے بدترین عمل کر رہے ہیں یہ جتنی گندی فلمیں بنا بنا کے بھیج رہے ہیں یہ وہی بھیج رہے ہیں یعنی جتنی تحضیبیں گزری ہیں ان میں سب سے بدترین یہ تحضیب ہیں کہ جسمِ گناہ کو فیشن کے نام پہ جائز کیا ہے ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ جانوروں کے ساتھ لوگ بتاتے کہ یہ فلمیں آ رہی ہیں اب اسی تحضیب کو ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں یہ کافرانہ تحضیب ہے یاد رکھیں یہ اور بھی تحضیب نہیں ہے یہ کافرانہ تحضیب ہے ایک مسلمانوں کی تحضیب ہے کہ ایک سے قادب کرنا اکرام کرنا بڑوں قادب کرنا بڑوں قادب کرنا اور وہ کافرانہ تحضیب ہیں اور کافرانہ تحضیب کو دیکھ دیکھ کہ آپ کا دل کافر ہو جائے گا یاد رکھیں کیونکہ کافروں کی نحصت ہوتی پھر ان کو دیکھنے کی نحصت ہوتی پھر جب وہ گناہ کر رہے ہیں نحصتوں کی نحصتوں کی میں کیا لفظ بولوں اس کے لئے پتھر گرنے شروع ہو جاتے ہیں نحصتوں کے اور لوگوں کو پرواہ نہیں نام بدل دی جی اور بھی تحضیب نہیں کافرانہ تحضیب جمال الوجود بدکر الیلہ وتسقو الحیات بنور هدہ جمال الوجود بدکر الیلہ نام بدکر الیلہ پھر جمال الوجود بدکر الیلہ پھر جمال الوجود بدکر الیلہ